السلام علیکم دوستو دوستو دیکھیں یہ بلکل نیا کمپریسر ہے ٹھیک ہے نا یہ ایک دن یا دو دن چل رہے ٹھیک ہے آپ کو اس کی شیپ سے نظر آ رہے ہیں دوستو لیکن اس کا فالڈ ایسا ہے میں آپ کو یہ فالڈ اس کا بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو اپنے گھر میں ٹھیک کر سکتے ہیں دوستو دیکھیں دوستو میں نے تار اس کی بجلی دوستو بہت کم کھیش رہا ہے اس کی آواز دیکھیں آپ دوستو کتنی زیادہ ہے دیکھیں اس کے کھیشنے کی طاقت بھی نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے ٹھیک ہے دوستو آپ اس کی شور سن رہے ہیں دوستو میں آج آپ کو اس کو بلکل ٹھیک کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اس کو آپ اپنے گھر کے اندر ہی کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں آپ نے نیچی علا کور نہیں کھولنا ٹھیک ہے خالی آپ نے یہ چار اس کے یہ پیج کھولنا ٹھیک ہے یہ میں کھول لیتا ہوں اس کے یہ والی کور دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائیٹ کریں بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو پہلے ملے لیں گے دوستو آپ نے ایسے ایسا کھول لینا ہے یہ دیکھیں دوستو آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بلکل نہیں آئے ٹھیک ہے نا آپ نے دوستو ایک یہ والی نٹ کھول لینا ہے اس کا پہلے بھی دوستو میں اس کے پر کافی ویڈیو بنائی ہے اس کی ریوینڈنگ کی اس کے کھولنے کی اس کو فٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ گٹی ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے یہ نکال لینا ہے ٹھیک ہے دوستو اب ہم اس کا یہ والی کور کھولتے ہیں دوستو ویڈیو پوری دیکھیں آپ کو مکمل سمجھ آ جائے گا آپ اس پر بغیر پیسے خرچ کئے کھڑے آپ اس کو صحیح کر سکتے ہیں بلکل اس میں کوئی مشکل فارڈ نہیں ہے میں آپ کو رکھاتا ہوں اگر دوستو آپ کا کمپریسر پرانا آواز کر رہا ہے تو اس کی بھوگیاں پھٹ جاتے ہیں یہ والی یا اس کا میگنٹ ٹھول جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ والا بھی کور میں نے کھول لی آپ نے اس کو ایسے نکال لینا ہے اس کو آپ نہ کھولیں دیکھیں دوستو دیکھیں آپ اس کا فارڈ یہ میگنٹ اس کا بلکل اوپر آیا دیکھیں دوستو اس کا یہ فارڈ ہوتا ہے دوستو آپ کو نظر آ رہا ہے ریوینڈنگ سے بھی بلکل یہ نیا کمپریسر ہے ٹھیک ہے دو دن ایک دن چلا دیکھیں دوستو یہ جب دوستو اندر جا کے ہلتا ہے یہ جو ہے نا دوستو میگنٹ فیلڈ بنتی ہے یہ میگنٹ اوپر جا کے لگ جاتا ہے جب یہ چلتا ہے تو کٹک کٹک کی آواز آتی ہے دوستو اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ میرے پاس ہے میں ادر ہلفی لگاتا ہوں اگر آپ کی حصور ہے تو دوستو آپ ادر میجک لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ نے ایسے ہلفی لگا لینا ہے آپ نے ادھر ہلفی نہیں ڈالنی یہ خیال کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے اچھی طرح الفی لگانی ہے دیکھیں دوستو جیسا میں لگا رہا ہوں آپ اگر میجک ہے تو آپ میجک لگانی سمر بونڈ آپ نے نہیں لگانی سمر بونڈ نکل جاتی ہے آپ نے دونوں سائیڈوں پر اس کے اچھی طرح لگانی ہے تاکہ بلکل کور ہو جائے نہیں مہربانی دیکھیں دوستو میں نے اس کو اچھی طرح الفی لگا لی آپ نے اسے اچھی طرح لگانی ہے یہ سوک جائے پھر میں اس کو فٹ کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں دوستو بلکل سوک گئی ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں میگنٹ نہیں ہل رہا فٹ کرنے کا طریقہ دوستو یہ ہوتا ہے ہر ویڈیو میں بدا دوئی یہ کٹ والا نشان ہے آپ نے دیکھا ہے اس کے کٹ ہے آپ نے اس کے اندر بٹھا دینا ہے یہ دیکھیں آپ نے اس کی بلکل صحیح فکس کرنی ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے دوستو یہ دیکھیں یہ میگنٹ کے اپر آپ نے بٹھانا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے اس کو اس کے جو سراغ بنے یہ بنے ہوئے یہ بھوگی کے سراغ میں فرز جائیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ فکس ہو گیا آپ نے نٹ لگا جائیں نٹ کو آپ زیادہ بھی ٹائٹ نہیں کریں گے دوستو ورنہ یہ اندر پلاسٹک ہوتا ہے لوز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دیکھیں دوستو میں اس کو جلدی لی ٹائٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے اس کو پھر چلا کے دیکھیں دوستو کیا ہمارا مسئلہ ہوا ہے نہیں ہوا ٹھیک ہے آپ کے سامنے اس کو چیک کر رہا ہوں آپ نے دوستو اس کے پائی بچی دن لگانے نکلے نا ٹھیک ہے دیکھیں دوستو یہ فارڈ پرانے کمپریسر میں بھی آتا ہے نئے میں بھی آتا ہے کچھ ایسے کمپریسر ہوتے مہینے بعد بھی یہ فارڈ آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ لگا لیا ہم نے میں چیک کرتا ہوں دوستو دیکھیں دوستو اب آپ کو اس کا پریشر نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں دوستو پہلے آپ نے دیکھا تھا پریشر بنی تھا اور آواز کتنی زیادہ تھی ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوستو آپ اس کو اپنے گھر پیسے ٹھیک کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو دوستو اس کو لائک کرنا ٹھیک ہے اللہ حافظ